اسلام علیکم ویوٹس زندگی میں بہیپ کرنے کے لیے تعلیم اور تربیت کے علاوہ تھوڑی گرومنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے مولانا تارک جمیل بہت قابل اعترام ہے اور ان کے بارے میں ادھر ادھر کچھ پڑھ سن رہا ہوں توبہ اور معافی اچھا راشف بلڈ میں غصے میں فرسٹریشن میں یہ نہیں ہونا چاہیے مجھ سے بھی آیا ہے میں تو خیر کام آدمی ہوں یہ بالکل درست ہے جذبات پہ قابو رکھنا لیکن جسے کہتے ہیں سلپ اف ٹنگ یا آپ اوٹ اف شیئر افیکشن جیسے میں نے چند دن پہلے میں نے ندیم افسل چند کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کی گلی میں محبت تھی کنسرن تھا احساس تھا تلق تھا اس کی پروان تھی کہ بند کر یہ سارا معاملہ اور سٹے پوٹ اپنا خیال کرو یہ کر اچھا تو کہہ دیئے تو میں بھی کہتا ہوں جھوٹے ہیں تو میں نہیں اچھا چلو جی نہیں ہے بینڈ قوامی برادری ہماری سچائی کی اور دیانتداری کی اور امانتداری کی قسمیں کھاتی ہیں مولیہ وہ بھائی انہوں نے اگر محصرت کر لی ہے مولانا طارق جمیل نے اور بڑی فراخدلی سے بڑے ہمبل وہ ویسے ہمبل آدمی ہیں محبت کرنے والے آدمی ہیں عزت کرنے والے آدمی ہیں بہت لوگوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں شخص ہیں وہ اور تبلیغ کرتے ہیں آؤٹ آف لاب ویس نوٹ آ پروفیشنل ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے جا کے اگر کوئی چیک کرے دیکھے ان کا مارٹ کے بہت بڑے سرجن ہیں سگے بھائی ان کے تو وہ اور طرح کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے آؤٹ آف لاب تین سے محبت ہے اور ایک ہے اس آدمی کا بشمار اعتراض آتا ہے لیکن میں مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی دکھ بھی ہوا ظاہر ہے کہ بھئی اگر انہوں نے کوئی بات ان کے موں سے نکل گئی ہے وہ سچی ہے یا نہیں ہے وہ اگین انڈس ڈیبیٹیبل میں کہتا رہتا ہوں کہ میرے ساتھ جس کا دل کرتا ہے یہ ہوا ہے ایک بار بیٹھ کے دوستوں کے درمیان بیعث چل رہی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے ایک بندہ موڈ سیگل پہ جائے فلان جگہ سے فلان چیز خریدیں اسی جگہ سے دوسری چیز خرید خریدنے کے لیے ایک سوزوکی پہ جائے پھر کرولا پہ جائے پھر سرف پہ جائے پھر لینڈ کلوزر پہ جائے میں نے کہا اسی چیز کی اگر ہر بار قیمت مختلف نہ ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ وہ پیار بھری ایک شرط تھی شرط تو نہیں کہنا چاہیے اسے تو ضلیل و خار ہو گیا بچارے دوست ہیں میرے قریبی اب بھی ہیں تو تو میں نے کہا یہ اوقات ہے تمہاری ایک بازار میں ایک ہی چیز کی قیمت اس دکان پہ جاؤ گے درد آپ آپ کا حلیہ دے کہ آپ کا حال دے کہ آپ کی گاڑی دے کہ قیمت بتائیں گے آپ کو خالص چیزیں ہاں ملتی کوئی نہیں تو یہ کیا ہے جھوٹ کی ایک کروڑ ایک قسمیں یہ جھوٹ صرف یہ لتری کا چلانے کو بھالا کام نہیں ہے میں آپ کو کم تول کے دے رہا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں نا جھوٹ ہے اور کیا ہے وہ اگر میں نے آپ کو گندہ دودھ دے دیا ہے یا وائٹنر ہے بیسیکلی اور میں دودھ کہہ کے بھیج رہا ہوں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن یہ بحث ہی نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا معذرت کر لی تو تھوڑی مگنانمٹی کوئی آلی زرفی کام اگر اس میں ثبوت دے دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا ہم ایک آدھ خطاب پہ غلطی پہ ایک بندے کی پوری زندگی کے کیے کراہ پہ کتنی بے رہمی سے پانی پھیڑ دیتے ہیں کسی کے بارے میں اگر کوئی اٹھ کے کوئی بکواس کر دے کوئی انگلی اٹھا دے تو اپنی اقل استعمال نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے یہ کس بندے کے بارے میں کونسی بات اس کا اس کے مدے لینے شروع کر دیں گے اس کو سکینڈلائز کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک ان ہیلڈی رویہ ہے لیکن ہمارے اور کونسے رویہ بڑے ہیلڈی ہیں جو اس معاملے میں لیکن ظاہر ہے میں اللہ کا اگر دھر کھلا رہتا ہے توبہ کے لیے تو مذرت کے لیے بھی انسانوں کے جو چھوٹے چھوٹے دروازے دلوں کے ہیں کھلے رہنے چاہیے میں کچھ لوگوں کے رویہ پہ میں مولانا تارک جمیل سے ماں فی مانکم میں انت سے مذرت کرتا ہوں تینکیو بری مچ مارک Cons موسیقی